کہ آپ اپنے تمام مالی معاملات اور اس کی تفصیلات آج عدالت میں جمع کرائیں اور یکم اپریل دوہزار پندرہ جب پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے سالانہ آڈٹ رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر ملکی فنڈنگ اور اس کی تفصیلات اپنی سالانہ آڈٹ رپورٹس میں ظاہر نہیں کی اور ان کو ظاہر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد یکم دسمبر دوہزار سولہ کو الیکشن کمیشن نے حکم جاری کیا تھا کہ آپ یہ اپنے مالی معاملات کی تفصیلات جمع کرائیں تو پچھلی پیشی میں الیکشن کمیشن نے یہ بالکل واضح لکھ کے ان کو حکم دیا تھا کہ ان دو آڈٹس کی حکم کی تحریل ہونی چاہیے آج مجھے پھر دوبارہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے پتہ نہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو شرمندگی کیوں نہیں ہوتی شاید میرا اتنا حرصے سے اتنا دیرینہ تعلق تھا کہ آج پھر پاکستان تحریک انصاف اپنے اکاؤنٹس جمع کرانے سے کاثر رہی آج پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یہ بات افشاں کی عدالت کے سامنے کہ انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں آج ایک رٹ پٹیشن دائر کی ہے اور اس رٹ پٹیشن کا لبے لباب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں کیس کے حوالے سے کاروائی کو موطل کیا جائے اور جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات کا جائزہ لینا تھا تحقیقات ہونی تھی اس عمل کو بھی روکا جائے اور یہ پٹیشن انہوں نے آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جاری کی ہے جس کو بہانہ بنا کے ان کے وکیل نے کہا کہ اس لیے ہم آج مالی معاملات اور کاغذات جمع کرانے سے کاثر ہیں جس پہ مونزز چیف الیکشن کمیشن صاحب مشمول اور جج صاحبان صاحبہ نے یہ یقینا کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے نہ تو کوئی سٹے آرڈر ہے نہ کسی قسم کا کوئی اور حکم ہے تو جب تک وہ حکم نہیں آتا آپ کو اپنے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے الیکشن کمیشن سے اس کی تعمیل کی جائے جس سے وہ کاثر ہیں تو چیف الیکشن کمیشن صاحب نے کاروائی کل تک کے لیے محتل کی ہے اور اپنے حکم نامے میں یہ باقاعدہ لکھا ہے کہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکی جو مالی کاغذات مالی معاملات اکاؤنٹس جو انہوں نے جمع کرانے تھے تو یہ ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی ان کا مقابلہ کریں گے ہمیں پوری توقع ہے کہ آئینی ادارہ جو الیکشن کمیشن پاکستان ہے مجاز ادارہ ہے مکمل اختیار رکھتا ہے اور ان کو اپنے اختیارات مکمل طور پر استعمال کرنے چاہیے اور تحقیقات کرنی چاہیے اور یہ جو تحریک انصاف اور عمران خان ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں دو ڈھائی سال سے کہ یہ انصاف سے اعتصاب سے یہ چھپ رہے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں اور یہ زیادہ دیر اب یہ بھاگ سکتے نہیں ہیں کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ معاملات اب سپریم کورٹ میں بھی سنے جا رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر اس میں نہیں ہے اور یہ کب تک چھپتے پھریں گے انشاءاللہ بہت جلد ان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی سامنے آ جائیں گی اور عمران خان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قربانی کے لئے تیار ہوں تو عمران خان صاحب کو میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب آپ قربانی دینے نہیں جا رہے آپ اپنے تکبر اور زد کی وجہ سے آپ سے قربانی لی جائے گی ہم تین سال سے آپ سے اپنے اکاؤنٹس مانگ رہے ہیں تفصیلات مانگ رہے ہیں اور وہ تمام جو ثبوت جو ہم نے جمع کرائے ہیں وہ اس بات کی اکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت مالی معاملات کے حوالے سے ہرگز شفاف نہیں ہے یہاں کرپشن ہے لوگوں کا کروڑوں روپیر لوٹا گیا ہے تبدیلی کے نام پہ غیر قانونی کھنڈی کے ذریعے پیسہ آیا ہے امریکہ میں دو کمپنیاں ریجسٹر کرائی گئی ہیں لندن میں اکاؤنٹس ہیں جو الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کیے گئے ہیں تو خان صاحب آپ قربانی دینے نہیں جا رہے یہ آپ قربانی کا وقت آگے ہے قربانی لی جائے گی ویسے بھی آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے تو آپ شد پہلے دن ہی یہ تمام معاملات جو تھے وہ جمع کرا دیتے اب آپ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف پہ ایک ناقابل برداشت بوجھ بن گئے ہیں آپ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور وہ جو تبدیلی کا مقصد تھا وہ دعو پہ لگ گیا ہے اور یہ آنے والے دن اور آنے والے چند ہفتے انشاءاللہ بڑے فیصلہ کن ہوں گے یہ میں آپ سے دوبارہ کہہ دوں کہ ایندہ آنے والے دن اور ہفتے اس کیس اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے فیصلہ کن ہوں گے اور عمران خان جو بزد ہیں اور جو تکبر کے عالم میں اور وہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جیسے ایک بلی اور کبوتر کبوتر جب بلی کو دیکھتی ہے تو آنکھیں بند کر لیتی ہے اس طرح یہ معاملہ حل نہیں ہوگا آپ کو کٹیرے میں آنا پڑے گا آپ کو اپنے مالی معاملات عدالت میں لانے پڑیں گے عوام کو معلوم ہوگا جو ہم نے الزامات لگائے تھے وہ سچے تھے اور ہمارے الزامات کا مقصد پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو ایک شفاف جماعت بنانا تھا ایک ایسی جماعت بنانا تھا جہاں پہ ایک خود اتصابی عمل ہو تاکہ پاکستان میں ایک نئی سیاست کی بنیاد رکھی جائے یہی ہمارا مقصد پہلے دن سے تھا آج بھی تھا چاہے جتنا مرضی یہ کیچڑ اچھالیں چاہے جتنا مرضی ہیں مجھ پہ الزامات لگائیں عوام آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ عدالت سے اور انصاف سے بھاگ رہے کیوں ہیں عمران خان آج بھگوڑا کیوں ہیں انصاف سے عمران خان کیوں چھپ رہے ہیں آج انہوں نے دوبارہ ایک یہ مثال قائم کی کہ وہ اسلامبال ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف کہ وہ ان کی جانج پرتال کا مکمل اختیار رکھتے ہیں تو یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے سنگین حد تک اب یہ بات آگے جا چکی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا آئینی اختیار استعمال کریں گی جیسا کہ میں نے عدالت میں کچھ دفعہ کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس پورا اختیار ہے کہ وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور کسی بھی مجاز ادارے کو یہ تمام تفصیلات مغوا سکتی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ تمام تفصیلات مغواے اور اس کیس کو اب منطقی اور حتمی انجان تک لے کے جائیں بہت بہت شکریہ یہ معاملہ جو نامر ہائی کورٹ الیکشن کمیشن مجھوڑا چکی ہے ابھی الیکشن کمیشن نے پھر اس پہ اپنا فیصلہ سن آیا تفصیلی فیصلہ آیا ہی نہیں ہے اب پی ٹی ای اس کو چیلنج کر رہی ہے یہ آپ نے یہ اتراز کیوں نے اٹھایا دیکھئے چونکہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن اور معزز جج صاحبان جو تھے انہوں نے آپ کے سامنے اس پہ خاصی تشویش کا خود ہی اظہار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے احکامات پہ عمل کیوں نہیں کر رہی آرڈر اپنی جگہ موجود ہے مالی معاملات جمع کیوں نہیں کرا رہے تو انہوں نے اس پہ جب خود اپنی تشویش کا اظہار کیا تو اس لیے میں نے نہیں سمجھا مناسب نہیں سمجھا کہ اس مسئلے کو مزید اس پہ کیا جائے لیکن ویسے بھی اب یہ معاملہ کل اب انشاءاللہ عدالت میں ہوگا الیکشن کمیشن اور پاکستان میں تو ہمیں امید ہے کہ کل الیکشن کمیشن اور پاکستان فیصلہ کن کاروائی کرے گی اور فیصلہ کن احکامات جاری کرے گی کیونکہ ڈھائی سال ہو گئے ہیں نومبر دو ہزار چودہ سے میں نے یہ کیس کیا ہوا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان چھپتے پھر رہے ہیں سٹے آرڈر کی پیچھے پھر رہے ہیں اور یہ میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو تبدیلی کی سیاست تھی وہ دعو پہ لگ چکی ہے یعنی اس وقت عمران خان پاکستان تحریک انصاف میں سرمایہ داروں اور سرداروں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد کی نفی ہے آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان میں پاکستان تحریک انصاف کے ایک سرکردر رہنما ان کو چند دن پہلے زود و کوب کیا گیا کہ انہوں نے عمران خان کے دورے کے دوران وہاں جو صوبائی قیادت ہے سردار یار محمد رند کی ان پہ سوالیا نشان اٹھائے تو جس بری طرح سے ان کو زود و کوب کیا گیا یہ اب سرداروں اور سرمایہ داروں کی پارٹی بن چکی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان آج جہاں اس کو سرمایہ دار نظر آتا ہے یہ پیسے کے بلبوتے پہ سیاست کر رہا ہے یہ عوام کی سیاست بھول گیا ہے یہ نوجوانوں کی سیاست بھول گیا ہے یہ تبدیلی کی سیاست بھول گیا ہے اور ہم نے اس لیے پاکستان تحریک انصاف نہیں بنائی تھی یہ پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ بن چکی ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ ہمیں ہر کس منظور نہیں ہے اس کو ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہم ورکروں سے رابطے میں ہیں اور یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا ڈھونگ رچائے جا رہا ہے اس کو ہم پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں اور اس سلسلے میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو ورکروں کی طرف سے ایک بڑا مربوط لائے عمل بھی سامنے آئے گا تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کافلی کا انجام ہوا کہ جو چودری برادران ہیں اسی طرح گجرات کی حد تک ہو کے رہ گئے آپ کے پاس تو آپ کا آبائی حلقہ میاں والی بھی آپ کھو چکے ہیں آپ کہاں چھپیں گے یہ سرمایہ دار آپ کی سیاست کو نہیں بجا سکتے یہ نوجوانوں کی سیاست تبدیلی کی سیاست یہ جو ہم نے کی تھی یہی وہ راستہ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ہے اور یہی راستہ ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے لے کے آنا ہے اور انشاءاللہ لے کے آئیں گے اور عمران خان جو آج قربانی کی بات کرتا ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ قربانی دینے نہیں جا رہے ان سے اب قربانی لینے کا وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد یہ قربانی لی جائے گی کیونکہ انہیں عمام کے ساتھ جھوٹ بولا منافقت کی اور جھوٹ کی سیاست ہم مسترد کرتے ہیں